تو دوستو آج جون کی چھبیس تاریخ ہے سنڈے ہے چھٹے کا دن ہے اور آج کا جو یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے یہ میرے گارڈن کے ایک بہت ہی خوبصورت سے پودے اورنج جیسمن یا مدھو کامنی پر ہے مدھو کامنی کو کیسے دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ اس طرح سے کھا دیا فرٹلائزر دینا چاہیے جس سے آپ کے پودھوں میں بھی ریزلٹ کچھ اس طرح سے نکل کر آئے آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا سب سے پہلے اگر بات کروں دوستو مدھو کامنی کا جو یہ پودھا رہتا ہے یہ ایک خوشبودار فلارنگ پلانٹ رہتا ہے اگر آپ اپنے گارڈن میں کچھ خوشبودار پودھے کو آئیڈ کرنا چاہتے ہیں فریگرنٹ فلار کو آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پرفیکٹ آپشن ہے یہ جو آپ میرا پودھا دیکھ رہے ہیں یہ مدھو کامنی کا یہ والا میرے پاس پچھلے دو سال سے ہے اور اگر بات کروں اس میں میرے پاس تین طرح کی ورائٹیز ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ورائٹیز ہی دکھا دیتا ہوں اور تینوں کے فلارس بھی دکھا دیتا ہوں تین یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چار طرح کی ورائٹیز ہیں ایک جو ورائٹی ہے بیچ میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ گرافٹڈ والی ورائٹی رہے گی نمبر ایک سب سے پہلے اس کی جو ورائٹی بہت کومن رہتی ہے نرسیس پر اس کو ٹیبل کامنی بھولتے ہیں ٹیبل ٹوپ کامنی کے نام سے ہی یہ سیل کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ میرا ٹیبل ٹوپ کامنی کا پودھا ہے یہ بھی میرے پاس پچھلے تین سال سے ہے اور اس نے تین سال میں اپنی جو گروتھ ہے وہ بہت اچھی کی ہے اس کی خاصیت رہتی ہے یہ اس کی جو لیف کا سائز ہے جو پتیوں کا آکار ہے وہ بہت چھوٹا چھوٹا رہتا ہے بلکل منیچر سائز کا اس لیے اس کو ٹیبل ٹوپ کامنی بھول جاتا ہے بہت سے کمنٹس رہتے ہیں ہمارے ٹیبل کامنی میں ایک جو پرابلم آئی ہے اس کی لیفز جو ہیں وہ یلو ہونے لگی ہیں ڈرائی ہونے لگی ہیں اس کا کیا ریزن ہے کیا سلیوشن ہے تو دیکھیں یہ جو پودھا رہتا ہے یہ قدرتی طور پر بہت گھنہ پودھا رہتا ہے اوپر سے ایک بشی پلانٹ گھنہ پودھے میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور جو بھی ایسے پودھے جو اوپر سے گھنے پودھے میں ڈیویلپ کرتے ہیں ایک کینپی جو ہے وہ ڈیویلپ کر لیتے ہیں بہت زیادہ ٹائٹ کینپی اس میں کیا پرابلم آتی ہے جو سنلائٹ ہے وہ نیچے کی طرف پاس آؤٹ نہیں ہو پاتی اور جہاں پر پودھے کو سنلائٹ نہیں ملتی وہاں سے اس کی جو پتی ہیں وہ سکھنے لگتی ہیں تو یہ بڑا ریزن رہتا ہے دیکھیں پودھے کے اوپر کی سیڈ میں آپ کو جو لیوز ہیں وہ ہری ہری دکھائی دیں گے لیکن نیچے میں آپ کو یہاں پر گری ہوئی جو پتی ہیں وہ براؤن کلر میں دکھائی دیں گی تو جب آپ کے پودھے میں اس طرح کی کنڈیشن آئے تو آپ اس کو سنلائٹ میں پیس کیجئے اس کو پرابر جو بیچ میں سے ایریشن اور سنلائٹ ہے وہ ملنی چاہیے اس کے ساتھ میں جو اگلی بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو بہت سے کمنٹس رہتے ہیں دیکھیں اس ٹیول ٹاپ کامنی میں جو فلارز ہیں وہ نہیں نکل کر آتے تو یہ دیکھیں کہ میرے اس ٹیول ٹاپ کامنی میں بھی جو فلارز ہیں وہ بلکل نکلنے کو ریڈی ہیں کچھ ہی دن میں اس کے جو فلارز ہیں وہ کھلنے لگیں گے اور دوسری اگر ورائٹی کی بات کروں یہ دیکھیں یہ ٹیول ٹاپ کامنی کی میرے پاس ایک گرافٹڈ والی ورائٹی ہے جو مایکرو مینی یا ٹیول ٹاپ کامنی رہتی ہے اس کی یہ گرافٹڈ والی ورائٹی ہے اور اس میں یہ دیکھیں فلارنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس میں بھی بہت سی کلیاں بن کر نکل کر آئی ہیں اب اس گرافٹ اور اس چھوٹی ورائٹی میں کیا ڈیفرنس ہے یہ نون گرافٹڈ ہے جس کو بیج سے یا کٹنگ سے ریڈی کیا گیا ہوگا یہ والی جو ورائٹی ہے یہ گرافٹڈ والی ہے اس کو گرافٹ کی پودھے پر کیا گیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے دیکھیں اس کی نیچے کی سیڈ میں بھی آپ کو کچھ ایک جو لیوز ہیں وہ یلو ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی اس پودھے کو جو اس کی میڈیم والی ورائٹی رہتی ہے اس کی اوپر گرافٹ کیا گیا ہے تاکہ اس کی جو ایک سٹریٹ جو برانچ ہے وہ مل سکے اس کی اوپر گرافٹ کر کے اس کو ایک ٹری کی لک ایک پیڑ نوہ جو لک ہے وہ دی گئی ہے تو اس طرح سے اس کی جو ہائٹ ہے وہ تھوڑی سی انچی ہے بجائے کی اس ٹیبل کامنی سے یہ دیکھی یہاں سے آپ کو اس کا دونوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ کلیرلی ویزیبل ہوگا ایک کی تھوڑی سی ہائٹ کو انکریز کیا گیا ہے اس کو گرافٹ کر کے بات کروں پرائز کی تو یہ پودھے تینوں جو اس کی چاروں ورائٹیز ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ رینج میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائز میں رہتے ہیں حالانکہ ان دونوں پودھوں کو میں نے کیول چھے انچ کے نسری کے جو گملے رہتے ہیں چھوٹے مٹی کے جو گملے رہتے ہیں وہ والے گملوں میں پلیس کیا ہے تو اور اچھے سے یہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے ان گملوں میں بہت بڑیہ سے اپنی جو گروت ہے وہ کر رہی ہیں اس کے بعد نمبر تین پر جو ورائٹی ہے یہ دیکھئے جس میں بہت سارے آپ کو جو فلارز ہیں وہ دکھائی دیں گے یہ اس کی میڈیم والی ورائٹی ہے اس کے اب کیا ڈیفرنس ہے اس کا لیف کا سائز اگر آپ نوٹیس کیجئے گا یہ دوسری والی سے تھوڑا سا بڑا سائز ہے اور وہیں اگر فلار کے سائز کی بات کرو تو اس کا جو فلار کا سائز بھی ہے وہ تھوڑا سا دوسری ورائٹی سے تھوڑا سا بڑا نکل کر رہا ہے یہ دیکھئے ٹیبل ٹاپ میں جو فلار کا سائز ہے وہ بہت چھوٹا تھا بلکل چھوٹا منیچر سائز کا لیکن جو اچھی بات ہے ان سبھی ورائٹیز کے جو فلارز ہیں وہ خوشبودار رہتے ہیں اب بات کروں اس کے گملے کے سائز کی تو اس کے جو گملے کا سائز ہے وہ لگ بھگ دس انچ کا سائز ہے اس کو میں نے دس انچ کے گملے میں گرو کیا اور اس کا بھی جو تنہ ہے دیکھئے اب دو سال کے اندر تھوڑا سا میچیور بن چکا ہے اور ایک بار پروپر میں نے اس کی جو کٹنگ ہے وہ کی تھی اس کو ایک راؤنڈ شیپ کینپی دینے کی تو میں بات کر رہا تھا اگر پرائز کی بات کروں تو پرائز بھی ان پودوں کے سب سے چھوٹی والی جو ورائٹی رہتی ہے اس کا جو پرائز ہے لگ بھگ چھوٹے پودے کا جو سمال پلانٹ رہتا ہے اس کا ہنڈرڈ روپیز سے نصفی پر جو پرائز ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹیبل ٹوپ کام نہیں کہیے کہ یہ دیکھیں میرا ایک یہ بھی پلانٹ ہے جس کی میں نے کچھ دن پہلے تھوڑی سی کٹنگ بھی کی ہے کٹنگ کرنے کا ریزن یہ ہے کیونکہ اس کو نیچے کی سیڈ میں جو دھوپ یا ایر ہے وہ نہیں مل پا رہی تھی اور یہ بھی پودہ میرے پاس پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال سے ہے اگر آپ اس طرح کے تھوڑے مچیور پودے لینے جائیں گے تو اس کا نون گرافٹڈ جو پودہ ہے وہ لگ بھگ تین سو چار سو یا پانسو روپے کی رینج میں ملے گا آپ کو تھوڑے کوسلی رہتے ہیں اگر گرافٹڈ پودے کی بات کروں تو گرافٹڈ ہمارے یہاں پر کیول ایک ہی نیرسٹری میں دکھائی دیا تھا جس کا پرائز مجھے اس سمعے پر سکس ہنڈر ففٹی روپیز ملا تھا تو یہ چھ سو پچاس روپے کا میں پودہ لے کر رہا تھا اور اس سمعے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر بھی کی تھی گرافٹڈ اور نون گرافٹڈ کو لے کر نمبر تین اگر بات کروں اس طرح سے جو میڈیوم والی ورائٹی ہے اس کا جو پرائز ہے نیرسٹری پر یہ نیر اباوٹ سیونٹی ایٹی یا ہنڈر روپیز کی رینج میں ایزلی ایوالیول رہتا ہے چھوٹے پودے تھوڑے سے مچھور پودے جیسے یہ دیکھئیے میں کچھ دن پہلے لے کر آیا ہوں اور اس کا جو پرائز ہے یہ ہنڈرڈ اینڈ ففٹی روپیز ہے ڈیڑھ سو روپے تو یہ تھوڑا سا بڑا پلانٹ ہے میچے اور پلانٹ ہے چلی اب سب سے لاست میں بات کرتے ہیں اس پودے کی سب سے بڑے والی ورائٹی پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس کی لیف کا جو اکار ہے جس کو دیسی ورائٹی بول دیتے ہیں یا سب سے بڑے والی لیف والی ورائٹی بول دیتے ہیں یہ جو ورائٹی ہے یہ ایک پیڑ کی طرح ڈیویلپ کرتی ہے زمین میں گروہ کرنے پر تو یہ جو ورائٹی ہے فلارنگ اس میں بھی ہوتی ہے اس کے فلار اس طرح سے دیکھئے بڑے بڑے سائز میں دکھائی دیں گے آپ کو ابھی اس میں فلارنگ بہت کم ہے کیونکہ یہ پوری دھوپ میں پلیسٹ نہیں ہے تھوڑی سی پارچیل سن لائٹ میں میں نے اس کو پلیس کیا تھا اور ان سبھی میں سے یہ پودہ سب سے تیجی سے بڑھنے والا پودہ رہتا ہے یہ بہت تیجی سے گروہ کرتا ہے دیکھئے ہر دو سے تین مہینے میں میں ایک بار اس کی کٹنگ کرتا ہوں پروننگ کرتا ہوں اس کے بعد پھر سے اس کی جو گروہ تھا وہ بہت تیجی سے نکل کر آتی ہے اس پودے کو میں نے دس سنچ کے گملے میں ہی گروہ کی ہے اور بات کروں اس کے پرائز کی تو یہ جو پودہ ہے سب سے سستے ریڈ میں مجھے نرسل سے ملا تھا یہ اس سمیے پر مجھے پودہ کے ورڈ ٹوئنٹی روپیز میں بیس روپے میں ملا تھا لیکن اس سمیے پر یہ تھوڑا سا چھوٹا پلانٹ تھا یہ دیکھئے اس کی خوشبو کے چلتے اس کے اوپر جو مکھیاں یا بیز ہیں وہ سب اس کے اوپر بار بار بھین بناتی رہتی ہے اور یہ دیکھے گا اس کی جو گروہ تھا بہت اچھی ہے بہت جلد یہ مچیور ٹری کی لک لے لیتا ہے تو اس طرح سے دوستو اس کی یہ چار طرح کی میں نے آپ کے ساتھ ورائٹی شیئر کی سب سے پہلے ٹیول ٹوپ کامنی جس کی لیو کا سائز بھی چھوٹا ہے اور فلار کا سائز بھی چھوٹا ہے اس کے بعد اسی کی ایک گرافٹڈ والی ورائٹی پھر میڈیوم والی ورائٹی رہتی ہے جس کو مایکرو مینی نام بول کر مينی اورن جیسمن یا ٹیول مینی کامنی بولتے ہیں اور لاسٹ میں اس کی بڑی پتی والی ورائٹی رہتی ہے جو دیشی ورائٹی رہتی ہے سبھی میں خوشبو رہتی ہے سبی کے جو فلار کے سائز ہیں ایک ساتھ ایک ویڈیو میں یوٹیوب پر شاید ہی کسی نے آپ کو دکھائے ہو تو سبی ویڈیو کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا آپ کے گھر میں بھی ایسا ایک پودہ ضرور ہو جس میں خوشبو بھی ہو اور دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت بھی لگے تو وزوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی اس کی دوسرا میں پارٹ جو شیئر کروں گا اور اس کے اندر اس کے جو فرٹلائزر ہے اس کو بتاؤں گا آپ کے ساتھ کون سا فرٹلائزر اس پودے کو فیڈ کرنا چاہیے تو جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈننگ